السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبت بہت زیادہ قابل غور یہ تھی کہ اصل میں اس سال بہت سارے ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ہمارے دوست اس بات کے اندر مبتلا ہے کہ میں اس سال عید نہ منائی جائے اس سال عید کی خوشی نہ منائی جائے اور میں سمجھنے ہیں کہ عید کی خوشی نہ منانا یہ ایک بہت بڑی محرومی کی بات ہے کیونکہ عید کی خوشی منانا نہ منانا یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں تیہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے تیہ شدہ دن ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ فرمارے اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدٌ وَهَذَا عَيْدٌ ہر قوم کے لئے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے تو اس کو تو اللہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ نے تیہ کیا اور یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس دن کو ٹھکرانے والے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس عید کو ٹھکرایا تو کئی آگے اور دوسری عیدوں کی خوشی سے محرومی کا ہم ذریعہ نہ بن جائیں اس وجہ سے اس سال ہم عید کی خوشی نہ منائیں بجائے اس کے کہ ہم عید کی خوشی تو منائیں لیکن اس میں جو ہمارے بیجا اخراجات ہوتے تھے نئے کپڑے نئے چپلیں نئے ٹوپیاں اور نئی نئی ساری چیزیں خریدنے کے پیچھے جو ہمارا ہزاروں روپیا خرچ ہوتا تھا ان کو خرج کرنے کے بجائے ان پیسی کے اندر ہم اپنے دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کو اپنی عید میں خوشی کے اندر شریک کرنے میں استعمال لائیں تاکہ وہ بھی ہماری عید کی خوشی کے اندر شریک ہو جائیں اور ان کا بھی خوشی کے اندر برابر کا حصہ رہے وہ بھی خوش ہو اس وجہ سے ان کے اوپر خرج کیا جیسا ہے کہ صدقت الفطر بھی ہمارے اوپر اسی وجہ سے ہے تاکہ غریب مسلمان کو پہلے سے صدق فطر کی رقم پہنچا دو تاکہ وہ عیدگا کے اندر خوشی خوشی شریک ہو تو اس سال عیدگا میں نہیں تو کم سے کم مسلمانوں کے پاس ہم اتنا خرج کر لیں کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر اپنی خوشی کے لئے ساری چیزوں کا انتظام کر سکے ساری چیزیں نہ صحیح تو تھوڑا بہت انتظام کر سکے اب اس طریقے سے ہم گویا اللہ وحدہ و لا شریک لو کو یہ دکھائیں گے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن آپ کی مہمانی کے ہم اتنے زیادہ منتظر تھے کہ بجائے ہمارے حالات پیچیدہ ہونے کے بھی ہم آپ کا مہمان بننے کے نے تیار ہوئے تو جب میزبان کریم ہے اور ہمارا میزبان بہت ہی زیادہ سخی ہے تو ضرور ہماری انشاءاللہ اس حرکت کو دیکھ کر کے ہمارے حالات کو درست کرے گا کیونکہ جب میمان کسی کریم کے گھر جاتا ہے تو وہ میزبان بہت ہی زیادہ میمان کی خوشیوں کا لحاظ رکھتا ہے تو ہماری خوشی تو ہمارا رب جانتا ہے کہ یہ بلا یہ حالات یہ ساری پریشانی ہم سے دور ہو جائے تو ضرور انشاءاللہ اللہ کی زیادہ سمید ہے کہ وہ ہمارے میزبان کریم ہیں تو ہمارے حالات کو درست کر دیں گے بجائے اس کے کہ ہم نے عید کی خوشی نہ منائی تو کہیں رب کائنات کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچ جائیں کہ میں نے ان پر ایک ہار ڈالا تو ان کو تقدیر پر رضا مندی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری میمانی کے دن کو ٹھکرا دیا اس وجہ سے اس طریقے کے بول بولنے سے بھی بچیں کہ عید نہیں منائیں گے اس سال نہیں عید تو ہم منائیں گے لیکن اس میں بیجا اسرافات نہیں کریں گے بیجا خرج نہیں کریں گے اور بیجا جو ہے ہماری ساری کے ساری ضروریات کو ہماری ساری کے ساری خواہشات کو دبا کر کے ہم دوسرے غریب مسلمانوں کو بھی اور اپنے وطنی بھائیوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہم احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے سب سے پہلے